السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ٹھیک اور الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ صحیحہ کی دہیل دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور رحمت و باقت و سنباجے اور نباج وقیبہ مند کا نیک توفیدہ فرمائے اور جو میرے بھائی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور وہ بیماری سے دہر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں شفاہ دے اللہ ان کو اچھی صحت ادا فرمائے میں سمیان میں گھر گھر کرنے چاہوں گی قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی چلیئے اس پیاری حدیث کتاب بڑھتے ہیں قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسال فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی یہ بھی رسال فرمایا کہ اس بغت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک جمین میں اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا اور یہ بھی رسال فرمایا کہ قیامت کسی ایسے سخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا ایک لمبی حدیث میں ہے کہ سامنے بےہائی سے گندوں گھدوں کی طرح عورتوں سے جنا کریں گے حیات عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی سلی اللہ عنہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حیات عیسیٰ علیہ السلام سات برس لوگوں میں رہیں گے اس دور میں دو آدمیوں کے بیچ جرہ دسمنی نہ ہوگی ملک دسمنی بلکل نہیں ہوگی بھائی چارہ ہوگا محبت ہوگی پھر علیہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک تھنڈی ہوا بھیجے دیں گے جس کی بجے سے تمام مومینوں ختم ہو جائیں گے مسلمان مومین ختم ہو جائیں گے اور جمین پر کوئی بھی ایسا سکس باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمان ایمان کا کوئی جرہ ہوگا یا تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی سکس کسی پہاڑ کے اندر خو میں داکل ہو جائے تو وہاں ہوا بھی داکل ہو کر اس کی روح کو کبج کر لے گی اس کے بعد سب سے بری لوگ رہ جائیں گے جو بری کرتوٹوں کاموں اور شارعات کی طرف بڑھنے میں ہلکے پریندوں کی طرح تیزی سے اڑتے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون اور جان لینے میں دریندوں جیسی اخلاق والے ہوں گے نہ بھرائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے ان کا یہ حال دیکھے کر انسانوں سکڑوں میں شیطان اس کے پاس آ کر کہے گا کہ اب سو تم کیسے ہو گئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹے وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں اس لیے وہ ان کو بوت پرستی کی تعلیم دے گا یعنی کہ مورتیوں کی پوزہ کرنے کی تعلیم دے گا اور بوت کی پوزہ کرنے لگیں گے وہ اسی حال میں ہوں گے یعنی قتل و خون بگار فساد اور بوت پرستی میں پڑے ہوں گے اور ان کی خوب روجی ان لوگوں کو خوب روجی مل رہی ہوگی اور اچھی جندگی گزر رہی ہوگی کہ سور فوکا فوک دیا جائے گا سور کی آواز سب ہی سنیں گے جو جو سنتا جائے گا ڈر کی بجے سے تھران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسرے طرف سے اٹھا دے گا پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو سکس اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا خوج لیپ رہا ہوگا یہ سکس سور کی آواز سن کر بےہوس ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بےہوس ہو جائیں گے پھر خدا اور بارس بھیجیں گے جو کی اس کی طرح ہوگی اس سے آدمی اگ جائیں گے یعنی کبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے پھر دوبارہ سور فوکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو رب کی طرف اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ ان سے سوال ہوگا پھر اعلان ہوگا کہ سارے مزمے سے دو جگیوں کو شان زلزل جلال ہو کہ کس تعدات میں سے کتنے دو جگی نکالے جائیں جب آپ ملے گا کہ ہر ہزار میں نو سو ننینیانو دو جگی نکالے نکالو اس کے بعد حضرت سید اعلان صلی اللہ 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 نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس کے ڈر اور دہست سے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ دن بڑا ہی مشیبت کا ہوگا ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت ہونے کے بقت مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا اس بڑی مشیبت سے اللہ اللہ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں جدا سا بھی ایمان ہوگا اس پیار اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ قیامت کل لوگوں پہ نہ ہوگی اور باقی کی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ باتیں کھول کھول کر ہم سب کو بتائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیدہ فرمائے اور نواز اقیفہ میں کیجئے اور دوسروں سب بھی نماز کے بارے میں کہیے میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے سب آپ حقدار بنیے کوئی کام آبیسیو میں اس کے مغفرت چاہتی ہوں میں پھر حجر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ اقبر